بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم css transition کی پرپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ایک سیمپل سی image gallery کیسے create کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ میں نے ایک سیمپل سی image gallery کیریٹ کی ہوئی ہے css میں اور اس میں میں نے جیسے پہلے میں نے اس کے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا css transform کی پرپرٹی کو اور css transition کو دونوں کو میں نے اس میں combine کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم scratch اس کو کیسے create کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کا اپنا ڈیٹر اوپن کرتا ہوں html کی فائل کیریٹ کرتا ہوں اور اس میں body کے اندر میں ایک ڈیو کیریٹ کرتا ہوں جو کہ container کی ڈیو ہوگی اس کو میں class دیتا ہوں container کی container ctrl s کیا اس کو میں نے save کر لیا desktop کے اوپر gallery کے نام سے save کر لیا اچھا اب سب سے پہلے میں میں style کرتا ہوں style body کو میں نے background color دیا ctrl s اور میں دیکھتا ہوں یہ ہماری body یہ blood کیسی رہی ہے یہ ہمارے پاس اس کی body کا background color جو ہے اب میں یہاں پہ ایک کنٹینر کی ڈیو کیریٹ کرنا چاہتا ہوں تو ہم کنٹینر کو دیں گے جناب dot container اس کو سب سے پہلے میں height دوں گا for example 700 pixels width میں اس کو دھوں گا 60% اور border اس کا میں right اور left کا جو border ہے میں 3 pixel solid white کر رہتا ہوں اسی طرح میں جو اس کا border ہے left کا وہ میں چاہتا ہوں وہ سیم یہی رہے 3 pixel solid white اوکے یہ ہمارے پاس ایک ڈیپ اب میں چاہتا ہوں یہ ڈیپ کو میں center پہ لے کر رہا ہوں تو میں کیا کروں گا margin میں دیکھوں گا اس کو 0 pixel 80 یہ ڈیپ ہمارے پاس center میں آ چکی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں اتنی ایک heading دوں گا تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک اور ڈیپ کریٹ کروں گا اس کی ڈیپ کے اندر container کی ڈیپ کے اندر ڈیپ اور اس کو میں class سے دے دوں گا text کی اب میں text کی class کو ادھر سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ میں text کی class کو جو کہ ہمارے پاس اس کی پیڈنگ دیتا ہوں 30 پکسل اسی طرح ہمیں اس کا color دے دیتا ہوں جو کہ ہمارے پاس font کا color ہوگا ڈیپ اسی طرح میں اس کو text اس کا line کر دیتا ہوں center میں اور اس کا font font family ہوگا ہمارے پاس area ڈیپ اوکے font family کا ڈیپ کھنٹرولر اس کو کبھی ہم ایک سکو پر اس میں کچھ لکھا نہیں ہے تو میں یہاں پہ سنسپل ایمیج ڈیالی ٹائپ دیا دیتا ہوں کیونکہ یہ کلر سیم ہے اس کا میں نے بیکگرون کلر نہیں دیا بیکگرون کلر مستہ دے دیتا ہوں کوئی سا بھی لائٹ سا کلر پر ہمارے پاس ایمیج ڈیالی لکھا ہوا آگیا اس کا میں فونٹ فونٹ سائز دیتا ہوں کوئی 52 پکشن یہ ہمارے پاس ایمیج ڈیالی لکھا ہوا اور اس کے نیچے میں جاتا ہوں کہ ایک ہوریگنٹر لائن لگ جائے تو میں کہ کروں گا اس کے نیچے میں ایک یہاں پہ ایچ چار کٹا ہوئے ہوگا یہ ہمارے پاس ہوریگنٹر لائن لگتے جائے اوکے اب اس کے بعد تھوڑا سا یہاں سے ایک tricky ہے میں فتہ پہلے ایمیجز یہاں پہ رکھوں گا ڈیال کے اندر ایمیج آئی ایم جی سورس میں دوں گا براوز کروں گا اور ڈی کے اندر میری فائلز پڑی ہوئی ہیں سورس کے اندر میں براوز کروں گا ایمیجز اور میں یہاں پہ کوئی سا بھی بیٹکل سا ایمیجز پڑا دوں گا یہاں پہ ایک ایمیج لگ گیا اس طرح میں اسی ڈی کو اگلی ڈی کو ایک اور کریٹ کر لکھتا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں ایمیج کا ٹیگ دوں گا ایسے سورس دوں گا اور سورس کے اندر میں براوز کروں گا اور دوسرا ایمیج لگا دوں گا یہ بڑا اوکے اسی طرح میں تھرڈ ڈی میں تیسرا ایمیج لگا دوں گا سوری اوکے تو یہ ہمارے پاس تین ایمیجز کے اندر آ چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب ایمیجز کی ہائٹ ویڈھ تھوڑی سی نا میں چاہتا ہوں کہ ایمیج کی ہائٹ اور ویڈھ میں سیم کر لیں تو میں کیا کروں گا ان ڈیپ کو ان ڈیپ کو میں ایک کلاس دے رہتا ہوں کلاس پچھر اس کو میں کپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور باقی کے اوپر بھی میں یہ کلاس دیتا ہوں کلاس ریپ لیکش کر لیتا ہوں میں کنٹرول بی کلاس کنٹرول بی ادھر میں ڈاٹ پچھر کی کلاس کا تھوڑا سا ہائٹ اور ویڈھ دیتا ہوں میں جو کہ تمام ایمیجز کی ہائٹ اور ویڈھ ہوگی ہائٹ 200 پکسل اور ویڈھ بھی اس کی 200 پکسل دیکھیں سارے کے سارے ایمیجز ہمارے پاس ایک ہی ہائٹ اور ویڈھ میں آگئیں 1 2 3 اکی بکٹ ٹرانسفارم ٹرانزکشن ٹرانزکشن میں ہمارے پاس تین پیرامیٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے پیرامیٹر آل ون سیکنڈ اور ایز پہلا پیرامیٹر ہمیں بتاتا ہے آل آل سے مراد ہے کہ اس میں تمام پروپرٹیز آجاتی ہیں جیسے ہائٹ ویڈھ بیکگراؤنڈ کلر بورڈر بورڈر ریڈیس جتنی بھی پروپرٹیز ہیں سی ایس ایس کی تمام کی تمام پروپرٹیز میں آل میں آجائے گی ٹرانسفارم جو پروپرٹیز میں آجائے گی اور ون سیکنڈ کا مطلب ہے کہ ہم ٹرانزکشن کتنی دیر میں ہم کمپلیٹ کروانا چاہتے ہیں اور ایز ہمارے پاس ایک پری ڈیفائن فنکشن ہے اسی طرح ہمارے پاس ایز ان ایز آؤٹ ایز ان آؤٹ لینئر کا اور بزائر کا فنکشن ہوتا ہے ایز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کرو میں سلو جائے گا اس کے بعد تیز اور اس کے بعد پھر اس کی ٹرانزکشن سلو ہو جائے گی اسی طرح ہم ٹرانزکشن کو ادھر سے کپی کرتے ہیں اور کنٹرول دی کرتے ہیں اچھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایمیجز ہیں اور ان کی ہائٹ اور بھی تھوڑی سی چینج ہو چکی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ان ایمیجز کو ایک کنٹینڈر کے اندر رکھا جائے آئی مین فرائم خیر میں پاستے ہیں سب کی ہائٹ اور ویٹ چینج ہو چکی ہیں ٹوہنڈر看 کو ٹوہنڈر ڈوہنڈر這個是 ہمارے پاس یہ ڈیو ہے اور ڈیو کے اندر اظنے وہ ورب بھی ایمیجز ہیں ان کی ہائٹ اور ویٹ بھی اندر ان کی اور ویٹ چینج ہو چکی ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ ان ایمیجز کو میں ایک خیر میں خیر میں رکھنا تو میں یہاں پر ایک خیر میں بنا لیتا ہوں خیر میں کی رکھنا ہے سیم رکھ لیتے ہیں ہم 200 پکسل اسی طرح اس کی ویٹس میں رکھ لیتا ہوں 200 پکسل اور اس کا میں اوور فلو کروا دیتا ہوں پھر دن کہ اگر کوئی اس فریم سے باہر جو کوئی چیز بھی ہو وہ اس کو ہائیڈ کر دے اس کے بعد میں فریم میں کرتا ہوں اوور فلو میں بنا لیتا ہوں ویب کیٹ بوکس شیڈو 5 پکسل 5 پکسل 5 پکسل ایم کپل ون اس کو میرے سے کپی کرتا ہوں اور کنٹرول ہی کر لیتا ہوں اس فریم کو میں ایک بورڈر بھی دے دیتا ہوں بورڈر کا کیا ہوگا 5 پکسل سالیڈ برسائن کے اوپش اوکے ہمارے پاس ابھی فریم اس کا نہیں بنا کیوں نہیں بنا کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پہ فریم لگایا نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس کی فریم کی پروپرٹی یہاں پہ پھائی کر دیتا ہوں کنٹرول 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 لوٹ کروا دیتا ہوں ٹورڈز لیپٹ یہ ہمارے پاس اس کا میں مارجن کریئٹ کر دیتا ہوں مارجن 30 بکس 30 بکس تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تین امیجز ایک فریم میں آ چکے ہیں اب میں چاہتا ہوں اس کے اوپر میں ٹرانزیشن کی پرپرٹی پلائی کروں تو وہ میں کیا کروں گا ہر امیج کو میں ایک کوئی نہ کوئی آئی ڈی سائن کر دوں گا آئی ڈی یا کلاس سائن کر دوں گا یہ پرسٹ ون کلاس اس کو میں کلاس کر دیتا ہوں کلاس ٹو اور اسی طرح میں اس کو کر دیتا ہوں کلاس ٹری اگر میں ون ٹو اور ٹری کلاس کو یہاں پہ ڈی فائن کر لیتا ہوں ون کلاس میں کیا ہوگا ہمارے پاس ہم اس کے اوپر کونسی پرپرٹی پلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ہائٹ ہو جائے 300 پکسل اور اس کی ویٹھ ہو جائے 300 پکسل ٹری کنٹرول اوہو ابھی اس کے اوپر نہیں آیا تو یہ ون کلاس کہاں پہ ہوگی یہ کلاس ہوگی ڈوٹ پچچر میں ون کلاس کے اوپر جب ایچ چوبر جائے تو یہ چیز اپلائی ہو جائے یہ دیکھیں اسی طرح میں اس کو کلاس ٹو کرتا ہوں ڈوٹ ٹکچر ڈوٹ ٹو کلاس اور اس کے اوپر جب ایچ چوبر جائے تو کیا ہو ہمارے پاس ٹرانس فارم کی پرپرٹی پلائی ہو ٹرانس فارم روٹیٹ تھرٹی ڈیگری اوکے اسی طرح میں تیسری پکچر کے اوپر آتا ہوں ڈوٹ ٹکچر ڈوٹ ٹری کلاس کے اوپر جب ایچ چوبر جائے تو کیا ہو ہمارے پاس ٹرانس فارم کی پرپرٹی پلائی ہو اور یہ روٹیٹ ہو جائے ہمارے پاس مائنس سٹی ڈیگری دیکھیں سو نائس فیکٹ اس طرح ہم آگے انہی ایمیجز کو کافی پیسٹ کر کے سیم ان کے اوپر اور بھی پرپرٹیز ہم اپلائی کر سکتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول دی کنٹرول ایس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ایمیج جیلوی کریئٹ ہو چکی ہے تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو اوورویو دیتا ہوں کہ یہ ہم نے کیا کیسے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک یہ بیکراؤنڈ کو میں نے کلر دیا اس کے بعد میں نے ایک یہ ڈیپ کریئٹ کی کنٹینر ڈیپ اور کنٹینر ڈیپ کو میں نے لیفٹ اور رائٹ میں مارجن دیا اس کے بعد زیرو آٹو تاکہ یہ بالکل سینٹر لائن ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے ایمیج جیلوی میں یہ ٹیکس میں ہم نے ایک ٹیکس کی میں نے اس میں دی سوری کلاس تھی اور اس کے نیچے میں نے ایک ایچ چیار لگا دی اس کے بعد پھر میں نے ایک ایمیج کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ایک ہمارے پاس کوڈنگ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک میں نے فریم کریئٹ کیا فریم وہ ہے جس کے اندر یہ ایمیج ہمارے پاس آ رہی ہے اور اس کا میں نے اوور فلو ہیڈن کروا دیا جیسے ہی اگر میں اوور فلو اس کا ہیڈن نہیں کروا دیا تاکہ جو اگر پکچر بڑی ہوتی ہے تو وہ فریم کے پیچھے رہے آگے نہ آئیں اور اس فریم کے اندر ہمارے پاس ایمیج پڑا ہوا ہے ایمیج کو میں نے ہائیڈ اور ویڈ دی دی اور اس کو میں نے ٹرانزیشن کی میں نے تین یہاں پہ پیرامیٹر دیئے آل ون سیکنڈ اور ایز اس کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد میں نے پکچر میں ڈاٹ ون کے اوپر جب اچوبر جائے یعنی کہ یہ ہمارے پاس پکچر ہے اور یہ ہمارے پاس ڈاٹ ون کے اوپر جب اچوبر جائے تو یہ ایفیکٹ ہو ڈاٹ ٹو کے اوپر جائے تو یہ ڈاٹ ٹھی کے اوپر جائے تو یہ تو اس طرح میں نے روٹیٹ کو ٹرانزیشن کے ساتھ اپلائی کر کے یہ والا کوڈ بنایا ہے تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اپڈیٹو آسکے اللہ حافظ